بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ویڈیو میں ہم نے ٹاپک کیا تھا 3.2 جو کہ تھا لاغریتم کے بارے میں اچھا اس کے انڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لاغریتم کی مثالیں وغیرہ استرانومی کی بات کی ہم نے کہا کہ لاغریتم سکیلز ہوتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے آنکھوں کے بارے میں ہم نے بات کی پی ایچ ویلیو کی بات کی کیمیسٹری میں جو پی ایچ ویلیو استعمال ہوتی اور بہت ساری چیزوں کی بات کی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان مثالوں کو دوبارہ ویزٹ کریں گے کیونکہ ابھی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ہی بیسک لیول کی ہے تو جون جون چپٹر آگے بڑھے گا تو انڈرسٹینڈنگ ذرا بڑھتی جائے گی تو پھر ان مثالوں کو ری ویزٹ کرنے کا فائدہ ہوگا اور زیادہ اچھی طرح سمجھ بھی آئیں گی اگر اس وقت بتا دی جاتی تو وہ ایسی تھا کہ شاید ہم چپٹر کے اندر یا یونٹ کے اندر جو ٹاپکس ان کو جمپ کر کے آگے جا رہے ہیں لیکن جب میں نے وہ بائی چانس اگلے والے ٹاپکس دیکھے تو وہ کچھ اس قسم کے ٹاپکس سے اس یونٹ میں کہ وہ بطلب آپ کو بس یہ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے لاغریتم کو استعمال کس طرح کرنا ہے لیکن وہ اس میں کوئی نہ بہت طرح چیلنجنگ قسم کی اور بہت ایڈوینس لیول کے ٹاپکس نہیں تھے کہ میں آپ کو اس چیز کا انتظار کرواتا کہ جب ہم وہاں پہنچتے تو تب میں آپ کو ان اگزامپلز کو سمجھاتا پھر میں نے سوچا کہ بجائے کہ ایکسسائز 3.2 شروع کی جائے کیوں نہ ایک اور ویڈیو بنائی جائے جس میں ان اگزامپلز اس کو بہتر طریقے سے سمجھا جائے لاغریتم کی اور بہتر لیول کی انڈرسٹینڈنگ ڈوالپ کی جائے کیونکہ بک کی جو چیزیں ہیں وہ سیدھی سادھی ہیں وہ ہم کر ہی لیں گے انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک اور بات یہ کہ میں نے محسوس کیا کہ جو میں نے اگزامپلز دی تھی پیشلے ویڈیو کے اینڈ میں اتنی زیادہ میں ان کو جامعہ طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں زیوم کر رہا تھا کہ آگے جب ٹاپکس چلیں گے تو میں واپس آکے کروں گا لیکن پھر بھی وہ شاید مطلب اتنی مکمل نہیں تھی میں بھی اس سے بہتر ہو سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ دوبارہ سے ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں صرف اور صرف ان اگزامپلز کے بارے میں بات کی جائے اور لاغریتم کو اب تھوڑا سا آپ کو بہتر طریقے سے اور سمجھائے جائے تاکہ آپ کے زین میں یہ اچھی طرح پختہ ہو جائے تو میں دو تین چیزوں پر فوکس کروں گا اس ویڈیو میں پہلی چیز یہ ہے کہ لینئر سکیل ورسز لاغریتم لاغریتمک سکیل لاغریتمک سکیل ایک اسی اس پہ میں فوکس کروں گا اور دوسرا میں مجھے اگزامپلز ہی تھی نا ان کو ری ویزٹ کروں گا بس میرا یہ فوکس ہے ٹھیک ہے اچھا جب آپ عام طور پہ چارٹ وغیرہ بناتے ہیں کوئی گراف بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے عموماً آپ ایسے کر کے بناتے ہیں ادھر آپ کوئی قوانٹیٹی لے لیتے ہیں اس سائٹ پہ پھر آپ کوئی قوانٹیٹی آپ اس سائٹ پہ لے لیتے ہیں ادھر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اب ایک سکیل لیتے ہیں یہ دو ہے یہ چار ہے یہ چھے ہے یہ آٹھ ہے یہ دس ہے یہ بارہ ہے یہ چودہ ہے یا کوئی اور آپ کی ضرورت ہو تو آپ سکیل لے لیتے ہیں یہ ٹین ہے یہ ہنڈرڈ ہے یہ ٹین ہے یہ ٹونٹی ہے یہ تھرٹی ہے یہ فورٹی فیفٹی سکسٹی سیونٹی یہاں اگر آپ کی ضرورت میں فرض کرو کہ ایک سکیل ہوتا ہے ایسے کر کے سکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ یونٹ چوز کرتے ہیں پھر آپ کی جو بھی ویلیوزوں وہ آپ ایکس ایکسز اور وای ایکسز پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ کوئی سکیل لے لیتے ہیں مثال کے طور پر سیدھے سادھا سمپل لے رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ وغیرہ کوئی بھی سکیل پھر آپ اس سے کوئی پوائنٹ ڈراؤ کر لیتے ہیں فرض کریں یہ پوائنٹ ایسے کر کے ہے اس کی کوئی ویلیو ہے ٹو ون ہم اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ ویلیوز کے ہیں بتانے میں یہ آپ کو لگا ہوں فرض کریں کہ ایک اور میں ایک دو ویلیوز ڈراؤ کر لوں یہ ویلیو ہے سکس ٹو اور آپ فرض کریں ایسے کر کے کوئی گراف سا ڈراؤ کر لیتے ہیں اس جس کی بالکل فکر نہ کریں یہ لائن سیدھی ہے ٹیڑی ہے اکثر فوکس ہمارا یہاں پہ ہے اس گراف میں جو بھی سکیل لیتے ہیں عام طور پر آپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سکیل جو ہوتا ہے وہ آگے جو بڑھتا ہے وہ ایک فکسٹ کونٹیٹی سے آگے بڑھتا ہے ایک فکسٹ انکریمنٹ سے آگے بڑھتا ہے جیسے یہاں سے یہاں یہ دیکھیں یہ کیا ہے دو یونٹس ہیں پھر یہاں سے یہاں تک دو یونٹس ہیں دو سے چار میں آپ یہ دو یونٹس خوف نہیں چار سے چھواتہ جو ٹک گئے آپ نے دو یونٹس کے پہل کیے چھے سے آٹھ تک گئے کگے دو یونٹس اسی طرح اگر آپ نے اس کیلی T Kurt کی۔ یہ گراف کا یہاں سے لے کے یہاں تک 10 units ہیں پھر یہاں سے لے کے یہاں تک 10 سے 20 تک پھر 10 units ہیں 10 units ہیں یہ 10 units ہیں یہ 10 units ہیں 10 ہیں یہ 10 ہیں اگر آپ نے فرض کریں یہ استعمال کیا ہو تو یہ 1 unit ہے یہاں سے یہاں تک پھر ایک 1 ہے تو increment جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک fixed quantity سے increment ہوتا آپ اپنی سہولت کے تحت graph تو graph کا scale تو choose کرتے ہیں لیکن جب آپ values لیتے ہیں graph کے اوپر scale کی تو وہ ایک fixed quantity سے increment ہوتا تو یہ بڑا اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں ساری بات ہوتی ہے کہ آپ محلے وقوع کی جائے وقوع کی کہ آپ اسے کہاں استعمال کر رہے ہیں کیا آپ background میں استعمال کر رہے ہیں اس میں اگر یہ آپ کا کام اور مسئلہ حل کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اگر آپ کا مسئلہ نہیں حل کرتا ہے تو پھر آپ کا مشکل پیش آئے گی تو بہرحال اس scale کو کہتے ہیں linear scale کہ جس میں آپ کے جو units ہوتے ہیں یہ آپ نے scale لیا اس میں آپ کے units ایک fixed quantity سے increment کرتے ہیں چاہے آپ نے یہاں سے لیکن تک 100 لیا ہو یہاں 200 لے لیں 300 لے لیں 400 لے لیں 500 لے لیں 600 700 لیکن increment تو یہ 100 کری نا یہ 100 کا 100 کا 100 100 100 یہ linear scale ہے اچھا اب اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا اور ہمارا topic logarithm ہے تو آپ نے اندازہ لگا لی ہوگا کہ جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا solution logarithmic scale میں ہوگا تو اب جانا ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ logarithmic scale کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہیں ٹھیک ہے اور اس سے ہم کن کن جگہوں پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ دکھاتا ہوں ایک website دکھاتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ بلکہ ایسے کرتے ہیں اس پہ کرتے ہیں اسی کے اوپر ہاتھ سے ڈراؤ کرتے ہیں ہاتھ سے ڈراؤ کرنے میں زیادہ فلیکسبلیٹی زیادہ ہوتی ہے اچھا جی فرض کریں کہ آپ نے graph ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے اس site پہ frequency ہے کوئی signal آ رہا ہے یہ telecommunication کے signals ہوتے ہیں آپ کے phone کے signals ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے signals ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک site پہ frequency ہے اس signal کی اور دوسری طرف frequency کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو waveform ہے وہ کتنی جلدی بدلتی ہے کتنے یعنی کہ ایک unit of time میں پر second میں کتنی دفع اپنی direction بدلتی ہے frequency کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جیسے بجلی ہے تو اس کی ہمارے ہاں میرا خیال ہے 50 Hz شاید ہوتی ہے 60 Hz میں بھول کیا ہوں یہ 50 ہوتی ہے 60 ہوتی ہے بعض ملکوں میں 50 ہوتی ہے بعض میں 60 ہوتی ہے اچھا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ signal کا جانا وہ amplitude کی ہے یعنی کہ signal جانا کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے کتنا بڑا signal آ رہا ہے اچھا جی اب میں اس میں ایک حردہ ڈالنے لگا ہوں مسئلہ یہ ڈالنے لگا ہوں کہ ہم نے ایک circuit ڈیزائن کیا ہے فرض کریں یہ electronics کا آپ نے ایک circuit بنایا ہے طرح طرح کی کچھ چیزیں ویزے لگا دی ہیں electronics کی یہ میں اپنی طرح سے ایک بنا رہا ہوں اور آپ نے ایک circuit ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ input دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو یہ output ملتی ہے آپ نے اب اس signal کی output ہے وہ مختلف frequencies پہ دیکھنی ہے frequency range وہ آپ نے ایک ہرڈ ایک ہرڈ سے لے کے ایک میگا ہرڈ سا کرنی ہے میگا ہرڈ کا مطلب ہے کہ ٹین ریسٹ پہ سکس ہرڈ سا اب آپ نے جی ایک ہرڈ بھی دکھانا ہے اور ٹین ریسٹ پہ سکس بھی دکھانا ہے کہ یہ signal اگر ایک ہرڈ کا تو کیسی output ہوتی ہے اور ٹین ریسٹ پہ سکس تک جائے signal مطلب بڑھاتے جائیں signal اس کے اندر frequency بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں اور آپ نے ٹین ریسٹ پہ سکس ان کے ون میگا ہرڈ تک جانا ہے اور پھر signal کی output بتانی ہے اب جناب ذرا غور کیجئے گا میں کرنے کیا لگا ہوں غور کیجئے گا آپ نے جی ایک ہرڈ بنا لیا آپ نے دو ہرڈ بنا لیا آپ نے تین ہرڈ یہ ہرڈز ہیں ادھر میں لکھ دیتا بس یہ تین ہرڈز ہو گئے یہ چار ہرڈز ہوگا یہ پانچ ہوگئے یہ چھے ہوگئے یہ سات ہوگئے یہ آٹھ ہوگے اب میں آٹھ تک پہنچا آن مرے صفحہ یہاں اٹھا ختم ہونے والا یہ صفحہ ختم ہو رہا ہے میں آٹھ تک ہوں میں نے پانچنا یہاں یہاں تک پہنچنا ہے یہاں تک پہنچنا ہے یہاں تک کا مجھے یہاں تک نہیں با story یہاں تک ہوں آپ بدنایا شاید مجھے یہاں اس سے دس کلومیٹر لمبا약� وہ صفحہ ہو تو تب ہی اس کے اوپر میں اس طرح کر کر کے پہنچ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ نو یہ دس لوگیر ابھی آپ دس تک پہنچی ہیں اور آپ کو دس لاکھ تک پہنچنا ہے ایسے لکھتے ہوئے آپ تو مارے گئے نا آپ دیکھ رہی نہیں سکتے پیپر ختم ہوگا اب آپ کیا کریں گے تو آپ کو مسئلہ نظر آیا اس مسئلہ کا کل حل کیا ہوگا لاغریتمک سکیل آپ کا سمجھ آگی لاغریتمک سکیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو گراف پیپر ہوتا ہے نا وہ ایک بجائے کے فکس انکریمنٹ جیسے کہ میں یہ در بات کر چکا ہوں پہلے کہ جی دو 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 دس 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 ایک 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 یا سو 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 اس کی بجائے سے نا وہ یہاں پہ نا ایک ملٹیپل سے انکریمنٹ ملٹیپل سے بڑھتا ہے جیسے اگر انہیں دس لیا نا تو دس سے آگے آپ بیس نہیں لیتے آپ سو لیتے ہیں فرض کریں آپ دگنا کرتے جاتی ہیں فرض کریں اس کو آگے ملٹیپلائے کر جاتے ہیں ہر ایک ویلیو جہاں نا وہ ہزار لے لیا یہ دس ہزار لے لیا یعنی کہ ادھر ادھر دس ہے ادھر جو اگلی ویلیو آئی ہے نا اس کو آپ نے پچھلی ویلیو کو دس سے ملٹیپلائے کیا سو آگیا ادھر آپ نے پچھلی ویلیو کو دس سے ملٹیپلائے کیا یہ در آپ نے پچھلی ویلیو کو دس سے ملٹیپلائے کیا پچھلی ویلیو ہزار تھی نا دس سے ملٹیپلائے کیا یہ در آپ نے جناب پیوالا یہ آپ کا چار سفر آیا ہے نا میں پانچ لگانے لگوں یہ در آپ نے پچھلی ویلیو کو دس سے ملٹیپلائے کیا یعنی کہ آپ کے جو انکریمنٹ ہے نا یہ یہ والے انکریمنٹ ہے نا یہ یہ فکس انکریمنٹ ہونے کی بجائے یہ کیا ہے ملٹیپل آف آ ویلیو کسی ویلیو کی اس کے اس میں ویلیو ٹین ہے یہ ٹین کے ملٹیپل سے آل رہے ہیں اب دیکھیں جناب آپ نے نوٹ کر لیا کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں اور میرے چھے سفر آگے ہیں اور میں ون میگا ہٹس تک پہنچ گیا ہوں میں چلا میرا یہاں سے لے کے یہاں تک ایک میگا ہٹس لے کے ٹین میگا ہٹس ہوگی ہنڈرڈ میگا ہٹس اب میں اس سکیل پہ اگر آپ اپنے سگنل کی جو ہے وہ ویلیو درا کرنا چاہوں میں ویلیو کیا کہنا چاہیے ایک بڑا ساتھ دلت اسمال کر رہا ہوں ایمپلی چیوٹ کہنا چاہیے سگنل کا کہ سگنل کا کتنا بڑا سگنل ہے اب میں جی جو ٹیسٹ کروں گا آپ نے وہ سرکٹ جو میں نے پچھلے پیج پہ بنایا تھا جو بھی ڈبا تھا اس کے اندر یہ دو انپورٹ تھی اب میں اس کو درا کر سکتا ہوں کہ جی ایک میگرٹس پہ یہ ویلیو ہے سگنل پی دو پہ یہ ہے پانچ پہ یہ ہے چھ پہ یہ ہے سات پہ یہ ہے دس ہزار پہ یہ ہے ون میگرٹس پہ یہ ہے اور اس کو میں ایسے لائن سے ملا کے تو میں نے ڈراؤ کر دیا گراف ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں یہ والا جو ہے نا لاغرہ دمک اسکیل ہے ٹھیک ہے اب لاغرتمک سکیل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیمائی لاغ میں اب لاغ کا لذہ استعمال کروں گا ایک ہوتا ہے فل لاغ یا لاغ سیمائی لاغ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ لاغ سکیل ہوتا ہے چاہیے ادھر ہو اور دوسری سائٹ پہ لینئر سکیل ہوتا ہے فل لاغ میں دونوں طرف لاغ سکیل ہوتا ہے ایکس ایکس پہ بھی اور وائی ایکس پہ دونوں طرف لاغ سکیل ہوتا ہے اس میں ایک طرف لاغ ہوگا ایک طرف لینئر ہوگا ادھر میں نے لاغ ادھر لیا ہے لینئر ادھر لیا ہے الٹا بھی ہو سکتا اچھا جی یہ اب آپ کو سمجھ آگی کہ گراف پیپر یا سکیل جو ہے وہ لگریت میں کیوں ہوتے ہیں ان کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ایک ویب سائٹ دکھاتا ہوں یہ پرنٹ فری گراف پیپر اس پہ آپ گراف پیپر جنریٹ کر سکتے ہیں جسے آپ نے لاغ ریت میں گراف پیپر جنریٹ کرنا نا تو اس میں میں ایک طرف لاغ سکیل لینے لگا ہوں اور ایک طرف انچز میں سکیل لینے لگا ہوں تو یہ سیمی لاغ ہے سیمائی لاغ گراف پیپر آگیا یہ دیکھے دیئے یہ دیکھے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایکس ایکسز ہے اس کا اور یہاں پہ وای ایکسز ہے اب دیکھیں شروع میں کہہ کہ یہاں سے لے کے یہاں تک تو ہے کتنا زیادہ ڈسٹینس ہے تو کا لیکن اس سے آگے تو سے تھری کا ڈسٹینس ہے وہ کم ہو گیا اب آپ مجھے کہیں گے بھئی لوڈ انکرمنٹ تو ایک ہی ہے لیکن اس میں دیکھیں ڈسٹینس بھی تو فرق پڑا نا ایون ڈسٹینس تو نہیں ہے نا یہ ڈسٹینس زیادہ ہے ایک انکرمنٹ کے لیے یہ ڈسٹینس کم ہے ایک انکرمنٹ کے لیے یہ والا دو سے تین والا تین سے چار والا انکرمنٹ تو ایک ہی ہے لیکن ڈسٹینس کم ہے تو گراف جو ہے نا یہ آنیون ہے یہ لاغریتمک سکیل ہے بیسے آپ اس سے ترہ ترہ کہ جنریٹ کر سکتے ہیں یہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ چیزیں کیا چوز کی کیا نہیں چوز کی لیکن میں آپ کو صرف ایک ویب سائٹ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ فری گراف پر اس پر جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ کے پاس میں امشور کہ آپ کو وہ بزار وغیرہ سمجھ سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ کہ ہمیں ان سکیلز کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے ifa.howainated.edu یہ بھی کسی انسیچویشن کی کسی میرا خیالہ کالیش کی ویب سائٹ ہے اچھا دیکھیں اس میں انہوں نے یہ دیکھیں ایک لینر سکیل لیا ہے ھا لینر سکیل is fine for comparing sizes of different kind of fruit جیسے مثال کے طور پر انہوں نے مثال لیا جی کہ grape fruit کیا ہوتا ہے اچھری grape انگور ہوتا ہے اس کا diameter میکتنا ہوتا ہوگا پاس آئی یہاں سے ایک پوائنٹ سیون تک ہے ایپل کا ایک یہ تقریباً تین تک ہوتا ہے پاپایا یہ پانچ انچ تک ہوتا ہے تقریباً تو اس پر آپ دیکھیں چیزیں کمپیر کر رہے ہیں نو پرابلم یہ بھی ہے نا ایک لینر انہوں نے گراف نہیں بنایا صرف ایک سکیل کی بات کی جنریک ورڈ سکیل یوز کر کے نا تو انہوں نے آپ کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے اسی طرح یہ چیزیں ہیں جی اچھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں کہ انگور ہے جی سیب ہے پاپایا ہے اب پلینٹس لے لیتے ہیں ستارے جی چاند ہے یہ مریخ ہے زمین ہے ان کے جنریک ڈائیومیٹر کتنے ہیں تو یہ جی دس ہزار کلومیٹر سوری ہزار کلومیٹر کا سکیل ہے تو جی مون کا ڈائیومیٹر یہ دو سے چار کے درمان میں بھی ٹو پنٹ سیون ٹو پنٹ سیون کو ہزار صرف دے تو ٹونٹی سیون ہنڈرڈ کلومیٹر کچھ اس کا سمکہ ہوگا جو مارس ہے اس کا اجنابے والا کوئی سلٹس ہے کوئی ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر ہے زمین کا کوئی سلٹس ہے کوئی تیرہ پونے تیرہ ہزار کلومیٹر ہے تو یہ چیزیں لینئر سکیل ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایکول انکرمنٹ میں ویلیو بڑھ رہی ہے دو چار چھے دو دو کا فرق ہے نا اور دوسری بات یہ جو کہ سکیل پیپر سے میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں ہر انکرمنٹ کے لیے یہاں سے یہاں تا کا ڈسٹنس سیم ہے یہ دیکھیں یہ سیم ہے دیکھ رہے ہیں انگلی سے یہاں سے یہاں کا ڈسٹنس سیم ہے لیکن گراف پیپر پر آپ نے چاہیے انکرمنٹ آپ نے ایک ایک کئی دیکھا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ چاہیے ویڈیو ریورس کر کے دیکھیں کہ اس میں سکیل آنیون تھا یہاں بڑا تھا پھر چھوٹا ہو گیا تھا پھر چھوٹا ہو گیا تھا پھر چھوٹا ہو گیا تھا وہ بھی لاغریزمک سکیل ہے اینیوی اچھا اب فرض کریں کہ آپ کے پاس مسئلہ یہ آیا کہ آپ نے یہ چھوٹے پھلوں کو اور یہ جو ہیں سورت چاند ستارے وغیرہ ان کو ایک ہی سکیل پر دکھانا ہو تو پھر لکھا ہے کہ but it's useless if you want to compare fruit and planets on the same scale اگر آپ پھلوں کو اور بڑے بڑے ستاروں کو سیاروں کو ایک ہی سکیل پر دکھانا چاہیں تو سکیل کام نہیں نہ آئے گئے دیکھئے تھے بڑے بڑے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے کہا پھر وہ لاغریزمک سکیل استعمال کرتے ہیں دیکھیں اس میں یہ دیکھیں یہ جی .0001 ہے یہ یہ ہے یہ دیکھیں .1 ہے اسے 1 تک دیکھیں غور کیجئے کہ یہاں سے یہاں تک ڈسٹنس سیم نظر آرہا لیکن اندر فرق دیکھیں .001 اور .01 انہوں کا ڈیفرنس لے لیں .001 اور .1 کا ڈیفرنس لے لیں .1 اور ڈیفرنس لے لیں .9 ہوگا اچھا یہ اتنا اسے .9 کو رپرزنٹ کر رہا ہے یہاں سے یہاں تک یہ .1 ہے یہ دس ہے تو یہ نو کو رپرزنٹ کر رہا ہے یہ دس ہے تو یہ سو ہے یہ نوو کو رپرزنٹ کر رہا ہے یہ سو ہے تو یہ ہزار ہے تو یہ .9900 کو رپرزنٹ کر رہا ہے ڈسٹنس اتنا ہی ہے لیکن سکیل آنے من ہو گئے تو یہ لاغردمک سکیل ہے تو اس پہ اب آپ نے ایک ہی سکیل کے اوپر یہ انگور کو سیب کو پپایا کو اور چاند کو مریخ کو زمین سب کو آپ نے دکھا دیا تو یہ فائدہ ہے لاغردمک سکیل کا ٹھیک ہے ایک اور میں اس کو بند کر دیتا ہوں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں میں خود بھی بھول گیا ہوں کون سی والی تھی اس کو بھی بند کرتا ہے یہ لے اچھا اب میں اگین زیادہ ٹچ نہیں کر سکوں گا اس چیز کو کیونکہ اگین میں ایسٹرانومی میں کوئی ایکسپارٹ نہیں ہوں لیکن انہوں نے یہ کوئی آسمانی کچھ سیارہ ستارہ کچھ چیز ہے اس کو ویسے وہ نیبولا کہتے ہیں تو اس کی انہوں نے لینئر سکیل کے اوپر تصویر اتاری ہے تو آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ بہت ہی روشن آ رہا ہے لیکن پھر انہوں نے لاغردمک سکیل پہ جب اس کی تصویر اتاری ہے وہ کیسے اتاری ہے اس کو بھول گئے تو آپ یہ دیکھنے کا فائن ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا ہے کیا نہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز تھی جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا درہا انٹریسٹ کے لئے دکھا رہا ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھ جائی کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ ویب سیٹ آپ کو میں نے پہلے دکھائی ہے نا یہ یہ والی جس پہ ہم لاغردمک سکیل کی اور ستاروں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور چیز تھی جو میں آپ کو دکھانا بھول گیا ہے وہ یہ کہ کاؤسمیک ٹائم کا ایک کانسپٹ ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی اس وقت اس کے بعد جتنے جسے ہم بگ بینک کہتے ہیں اس کے بعد جتنے سیارے وغیرہ بنے گلیکسز وغیرہ بنی اینڈ میں جا کے انسان پیدا ہوا اس سے پہلے ڈائناسور آئے یہ وہ وغیرہ سارے سلسلے ہوئے اگر آپ ان کو لینئر سکیل پہ دکھانا شروع کریں تو انسان تو بہت ہی اینڈ میں آیا نا اب یہ دیکھیں وہاں 14 بلینئر پہلے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی لینئر سکیل لیا ہے کہ یہاں سے ہاں 1 بلین 2 بلین ایر 3 بلین ایر 4 بلین ایر 5 6 7 یہ اب آپ کہیں گے انکرمنٹ ڈیفرنٹ ہے انکرمنٹ ڈیفرنٹ نہیں ہے انکرمنٹ 1 بلین کا ہی ہے پھر آپ کہیں گے اچھا یہ ڈیسٹنس طرح ڈیفرنٹ ہے ڈیسٹنس بھی نہیں ہے وہ ایک چیز دور سے آپ کی طرف آ رہی ہو یہاں سے یہاں 1 بلین ہے تو انسان تو بہت ہی اینڈ میں آیا ہے آج سے کچھ چند ہزار سال پہلے آیا تو وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ وہ کہاں پہ ہے دیکھیں یہاں پہ اس سے پہلے ڈائنس آر آ رہا ہے اس سے پہلے کچھ اور ہوا پھر ہی اٹماسفیر بنی ایک بلینئر پہلے آکسیجن پیدا ہوئی تو یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی مشکلہ انسان جو اینڈ میں آیا ہے اس کو انہوں نے ان لارج کر کے چھوٹے سے پیس کو ان لارج کر کے بتایا ہے کہ اچھا جی آئیے اب وہ بلین کے چھوٹے سے پیس کو ان لارچ کیا کردے ہیں انہوں نے ملینوں کی بات کی جس میں کہا کہ جی کہ ارلی ہومو سیپین آئے تھے پھر جنہیں مارڈرن ہیومین آئے تھے وغیرہ وغیرہ کچھ اس قسم کی چیزے ان لارچ کر کے چھوٹے سے پورچن کو ان لارچ کر کے دکھایا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جو ہے وہ لاغ سکیل لے لینا تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ایک ہی سکیل پر دکھا سکتے ہیں کہ اچھا جی یہ بگ بینگ ہوا 10 رسٹ پر 10 یعنی کہ کوئی دس بارہ عرب سال پہلے جب بھی ہوا وہ ہوا اس وقت یہ بنا اور دیکھیں اسی سکیل پر یہ مارڈرن ہیومنز 10 رسٹ پر 5 ویرز اگو وہ یہ آگئے 10 رسٹ پر 0 جو کہ 1 ہوتا ہے یعنی کہ ایک سال پہلے اب دیکھیں ایک ہی سکیل پر ایک سال پہلے کا بھی وقت دکھا رہے ہیں ایک سال پہلے مینز کے اگر آج 2011 ہے تو 2010 کی بات کر رہے ہیں اکتوبر کی ایک سکیل پر آپ یہ بھی دکھا رہے ہیں اور ایک سکیل پر آپ بگ بینگ جب یہ کائنات بنی عربوں 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 سال پہلے وہ بھی دکھا رہے ہیں تو یہ خوبی ہے لاغرتمک سکیل کی جس کے اوپر آپ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی دکھا دیتے ہیں چلیں اس کو بھی بند کرتے ہیں اچھا اب میں اب واپس آتا ہوں ایک اور چیز کی طرف جو میں نے آپ کے لئے بنائی تھی کہ میں نے جب ہم نے لاغ ڈسکس کیا تھا پیشلے والے ویڈیو میں تو ہم نے کہا تھا کہ لاغ میں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ایکسپوننٹ میں ہم نے کہا تھا کہ جیسے آپ 2 ریسٹو پارٹ 3 ہو اس ایکل ٹو 8 تو اسے آپ لکھتے ہیں لاغ آف 8 تو دے بیسٹو اس ایکل ٹو 3 میں نے طریقہ بتایا تھا کہ دو سے آٹھ بنانے کے لئے آپ کو دو کاپس میں کتنی دفعہ ضرب پڑے گی تین دفعہ ضرب دینی پڑے گی تو یہ ایسے لکھیں تو یہ لاغ کر نشان لگا دیا تو یہ 2 ریسٹو پارٹ 3 زیگل 2 ایٹ اب جنابے والا یہ بزیر چیز آپ کو یاد ہے پچھلے والے ویڈیو سے اس کو لے کے میں آگے چلتا ہوں میں نے ایکسل میں ایک گراف بنایا تھا یہ دیکھیں اچھا میں نے پچھے لکھے two کیمی آگے ساگے آپ کو لکھے بتاتاному کہ میں نے کیا کیا ہے ہم میرے تو ساپkte سے ساپkte سے ساپ ریسٹ پر آگے میں مرات ساپkte ویڈیوonders پچھے ہم پچھے 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 آپ اس کو تو آپ لکھتے ہیں log of 1 to the base sorry log of 1 to the base 2 is equal to 0 یہاں پہ آپ لکھیں گے log of 2 log of 2 to the base 2 is equal to 1 یہ ہے log of 4 to the base 2 is equal to 2 یہ ہے جی یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے log of 8 to the base 2 is equal to 3 یہ ہے جی log of 16 to the base 2 is equal to 4 اور اسی طرح یہ جو ہے یہ ہے log of 32 to the base 2 is equal to 5 کہ بھئی 2 سے 32 بنانے کے لیے آپ دو کا اپس میں کتنی طرح ضرب دیں گے پانچ دفعہ اور اسی طرح یہ ہوگا log یہ جو بھی value آتی ہے مجھے لمبی چوڑی value وہ میں دکھاتا ہوں وہ بھی ادھر آئے گی log of 4 و ڈبہ بنا دیتا ہوں to the base 2 is equal to 20 ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس چیز کو آپ نے exponent کو ادھر convert کر سکتے ہیں اور ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے پچھلے والے ویڈیو میں ٹھیک ہے نا اور exercise ہماری 3.2 ہوگی وہ بھی اس سے مطالق ہے یعنی کہ یہ ایک ہی coin ہے نا ایک ایک واس coin ہو یہ coin ہے یہ اس کے دو رخ ہیں ایک سائٹ پہ exponent ہوتا اور ایک سائٹ پہ log ہوتا جیسے کہتا ہوں کہ یہ ایک coin کے دو رخ ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ آپ کی multiplication ہوتی ہے ضرب دیتے ہیں دوسرے سائٹ پہ addition ہوتی ہے جمع کرتے ہیں چیزیں تو ایک یہ نا کہ multiplication shortcut addition کی log shortcut exponent کا یہ ہم discuss کر چکے ہیں تو اب جناب میں نے کیا کیا ہے کہ دیکھیں بیس میں نے سیم رکھی بیس ہماری 2 یہ نا جو میں پچھلے ابھی آپ کو ایک سیکنڈ پہلے بتائیے اور پاور اگر ہم 2 کی پاور لیں 1 تو یہ 2 آئے گا 2 کی پاور 2 لیں تو 4 آئے گا 2 کی پاور 3 لیں تو 8 آئے گا یہ جیسے ابھی ہم ایک سیکنڈ پہلے دیکھ کے آئے ہیں 2 کی پاور 0 والا میں نے نہیں لیا میں 2 نے اس پر 1 لیا تو 2 آیا 2 کی پاور 2 لیں تو 4 آئے 2 کی پاور 3 لیں تو 8 آئے 2 کی پاور 4 لیں تو 16 آئے تو میں نے XL میں یہ کیلکولیشن اب کیلئے کی ہی ہے کے 2 کی پاور آپ 1 لیں یعکی ایکسپوننڈ میں لکھا ہوا تو 2 آئchnet 2 آنسر آТا ہے 2 کی پاور 2 لیں تو 4 آتا ہے 2 کی پاور 3 لیں تو 8 آتا ہے اچھا یہ اب بڑھاتے جائیں 2 کی پاور 20 لیں تو اتنی بڑی رقم آ جاتی ہے اب اس میں بتانے والی بات یہ ہے کہ جو ایکسپوننٹ فنکشنز ہوتے ہیں شروع میں تو دو چار آٹھ سولہ باتیس کوئی بڑھا نہیں لگتا لیکن بعد میں یہ بہت ویلیوز ایک دم بہت بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے دیکھیں ایک دم بہت بڑی ہو جاتی ہیں ایدھر تو ایک سے بیس تک پہنچے دیکھیں کوئی بیس کوئی بڑی رقم نہیں ہے اٹھارہ انیس بیس کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایدھر دیکھیں ویلیوز ایک دم بڑی ہونا شروع ہو گی اچھا اب آپ اس حصے پہ توجہ دیں اب آپ اس کو لینئر سکیل پہ درا کرنے لگے ہیں کہ اگر بھائی بیس تو ٹو یا نہ اس کو اگنور کر دیں اگر پاور اے کو تو آنسر دو ہوتا ہے پاور اے کو تو اس کا آنسر کیا ہوگا جو آنسر یہ آنسر ہے نا وہ وائی ایکسس پہ ہے جو یہ پاور ہے نا وہ یہ نیچے ہے کہ ایک دو تین سے بیس تک دیکھیں یہ لینئر سکیل ہے نا دیکھیں ایک ایک کا انکرمنٹ ہے اور سب ویلیوز انکرمنٹ یہ دیکھیں دیسٹنس سارے سیم ہے اب نوٹ کریں ادھر کہ پہلی بات کہ ذہن میں یاد رکھیں کہ ایکسپننٹ فنکشنز ہوتے ہیں نا وہ شروع میں بڑی چھوٹی ویلیز ہوتی ہیں جیس میں کہنا چھوٹی ویلیز ہے ان کا بعد میں ایک دم گراف اوپر جاتا ہے یہ جہاں پہ بھی شیپ نظر آئے گی یہ سمجھیں کہ ایکسپننٹ فنکشنز ہیں اور یہ لائف میں بہت ملتے ہیں سیلز ہوتے ہیں سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بچہ بنتا ہے انسان بنتا ہے اور سیلز ہوتے ہیں ایک دو سیل ملتے ہیں دو سے چار چار سے آٹھ بنتے ہیں میرا خلب آدھے آدھے گھنٹے بعد ڈبل ہوتے ہیں لیکن وہ دو چار آٹھ سولہ باتیس چون سٹھ بات میں اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چیز دیکھیں یہی میں بتا رہا ہوں ادھر کے بعد میں وہ اتنی تیزی سے بڑھے کہ یہ ویلیوز ایک دم جمپ کرنا شروع ہو گئی یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں اس کا گو کہ اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں آپ کا ایک ویسے بتا رہا ہوں کہ ایکسپننٹ فنکشنز بڑی تیزی سے ایک دم اوپر جاتے ہیں اب میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں لینئر سکیل میں دیکھیں نوٹ کریں یہاں پہ تو میں ویلیوز دیکھ ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک ہو تو یہاں پہ یہ آنسر کیا ہوگا دو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا دو اگر میں یہاں پہ پاور دو ہو تو آنسر چار ہوتا ہے چار بھی مجھے نظر نہیں آرہا کیونکہ پھر کیونکہ ابھی چھوڑ دیں سوری پاور تین آنسر آٹھ ہوتا ہے پاور تین آنسر آٹھ ہے یہ بھی نظر نہیں آرہا چاہے میں اسے کتنا زیادہ زوم کرلوں مجھے تو پتہ نہیں چل رہا یہ لے میں تھوڑا سا زوم بھی کیا ایسے پھر بھی پتہ نہیں چل رہا مسئلہ ہے نا یہ لینئر سکیل کی کیا کہنا چاہیے خامی ہے کہ مجھے چھوٹی ویلیوز پر اپنی ویلیو کا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ آنسر میرا دو چار آٹھ سنہ باتی نظر ہی نہیں آرہے لیکن جب میں گیارہ بارہ کی پاور تک پہنچ دو تو تب جا کے مجھے کئی نظر آنا شروع ہوتے ہیں اچھا یہ گراف نظر آرہا ہے اس پہ جو ویلیو ہوگی وہ جو بھی ویلیو ہوگی میں نے کلک کیا تو وہ ویلیوز آرہی ہیں میں ایک سمیلے کہہ سکتا ہوں کہ بتاؤ اس کی ویلیو کہہ وہ مجھے پرنٹ کر دے گا لیکن میں نے جان پوچھ کے نہیں لکھیں کیونکہ یہ ساری ویلیوز تو ساری یہاں سے یہاں تک یعنی کہ یہاں سے لے کے تقریبا یہاں تک یہ ویلیوز تو نظر ہی نہیں آرہی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا لینئر سکیل ہے یہاں سے یہاں تک بیس ہزار ہے یہاں سے آگے پھر بیس ہزار کا انکرمنٹ ہے یہاں سے آگے پھر بیس ہزار کا انکرمنٹ ہے اب یہی یہاں سے لے کے بیس ہزار کا انکرمنٹ ہے یہاں سے یہاں تک بیس ہزار ہے تو اس کے اندر دو چار آٹھ تھی تو نظر ہی نہیں آئیں گے یہ چیز آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اور میں نے ایکسل میں ڈراؤ کر کے بتائی اب جنا آپ اس گراف پہ توجہ دیں میں نے کیا کیا ہے اسی طرح یہ جو پاور تھی اس کو نیچے رکھا ہے لیکن اس طرح میرا سکیل لکھیں وائی ایکسس پہ جو وائی ایکسس پہ ہم یہ ویلیو ڈراؤ کر رہے ہیں یہ میں نے لاغریتھمک سکیل لیا ایکسل کو میں نے کہا کہ لاغریتھمک سکیل پہ ڈراؤ کرو اب دیکھیں گراف کا مجھے ساری کسی حالی ویلیوز نظر آ رہی ہیں ایک پہ کیا ویلیو ہے دو پہ کیا ویلیو ہے تین پہ کیا ہے چار پہ کیا ہے پانچ پہ ساری ویلیوز مجھے نظر آ رہی ہیں نا تو یہ آپ کو فائدہ ہے لاغریتھمک سکیل کا یہ حق کو کہ میں وہ جب بلیک بورڈ پہ بھی دکھا چکا ہوں آپ کو لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ایکسل میں دکھا دیتا ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ایکسپرنٹ اور لوگ ایک ہی بات کو لکھنے کے دو طریقی ہیں یہ ذرا آسان طریقہ ہے یہ ذرا مشکل طریقہ ہے لیکن ایک ہی کوائن کے دو روخ ہیں ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں اس کو میں ثابت کرنا چاہتا تھا آپ کے لئے تو میں نے کیا کیا کہ دیکھیں واپس مجھے جانا پڑے گا اب دو روخ پر ٹو روخ پر ٹو ہوتا ہے اس کو اب لوگ اف ٹو دو کا لوگ دو کی اساس کے ساتھ ایک کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہ والی کہ دو کا لوگ اس کی پہلی چیز کو اس سے کمپیر کریں یہاں کیا تھا دو کی پاور ایک برابر ہے دو کے دو کی پاور دو برابر ہے چار کے ٹو ریسٹ پاہ ٹھری ایکل ٹو ایٹھ اس کی کورسپانڈنگ جو لوگ آتا تھا نا لوگ کی فارم میں میں نے لکھا ہے کہ لوگ آف ٹو یہ دیکھیں لوگ آنسر ہوتا نا آنسر لیتا ہے لوگ آف ٹو تو دا بیس ٹو یہ چیز ہمیشہ بیس آ جاتی نا لوگ آف ٹو تو دا بیس ٹو ایکولز ون یہ ویلیو یہ دیکھیں یہ دیکھیں لوگ آف ٹو تو دا بیس ٹو بیس ہر جگہ ٹو ہے کیونکہ آپ دو کی پاور لے رہے ہیں ہر جگہ تو اس کو یاد رکھیں اب جو آنسر آ رہا ہے وہ ادھر آ رہا ہے اور جتنی پاورز ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں دیکھیں پاور ایک دو تین چار پانچ چھے آ رہی نا بیس تک یہی میں نے آپ کو ادھر کر کے دیکھا ہے یہ دیکھیں کہ دو کا لاغ لے رہا ہوں بیس ٹو ہے ایکولز ون چار کا لاغ لوں بیس دو ہے جواب دو ہے آٹھ کا لاغ لیتا ہوں پھر اس طرح کرتے کرتے میں ادھر پہنچ جاتا ہوں یہ وہی ویلیو ہے جو یہ ہے اس میں کہتا تھا ٹو ریس ٹو پا ٹونٹی ایز ایکول ٹو دس ویلیو لاغ میں آپ اسے کہیں گے کہ لاغ آف دس ویلیو ٹو دا بیس ٹو ایز ایکول ٹو ٹونٹی دیکھیں لاغ آف دس ویلیو یہ ٹو دا بیس ٹو کے دو کی بیس کے ساتھ جواب ہے بیس یعنی کہ یہ جو چیزیں میں نے ایکسپیرینٹ میں لکھی تھی اس پورے کے پورے کو میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈراؤ کر دیا یا بنا دیا ڈیبل کی فارم میں، لاغ کی فارم میں اب یہ جو آنسر ہے نا یہ میں نے میرے پر ڈیلیو ٹو کی ایکسل میں چیڑے میں یہ سور دکھا رہا ہے یہ ہر جگہ اس نے کیلکولیٹ کر کے آنسر دکھائی ہیں ٹھیک ہے اب اس آنسر کو میں نے اس چیز کو پھر میں نے ایک لاغ والے سکیل پر ڈراؤ کیا دیکھیں دو چار آٹھ سولہ مبتیسی ہے دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے نا ویلیوز یہ ملٹیپل ہوتے جا رہے ہیں نا لاغ سکیل ہے لاغ سکیل پر میں نے یہ ویلیوز ڈراؤ کی کہ کس چیز کا لاغ لے رہے ہیں اس چیز کا لاغ لے رہے ہیں بیس ٹو ہے کانسٹنٹ اس کو چھوڑ دیں یہ جواب آ رہے ہیں تو دو نتیجے اس سے آپ کو عقص کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ لاغ کے سکیل کی وجہ سے ممکن ہوا کہ آپ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ادھر آپ نے دیکھ پایا لہذا یہ وہی نتیجہ جو آپ ادھر عقص کر چکے ہیں دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا جیسے میں پہلے بارہا کہہ چکا ہوں کہ لاغ اور ایکسپوننٹ ایک ہی کوائن کے دو روخ ہیں ادھر دیکھیں اگر آپ کسی چیز جیسے یہ ویلی ہے کہ دو کی پاور بیس ہے ٹھیک ہے اس کا آپ لاغ لے سرے ٹو ریسٹو پا ٹونٹی لیتے ہیں تو اس کا انسر آتا ہے یہ اگر آپ اس ویلیو کا لاغ لیں اس بیس کے ساتھ جواب یہ آئے گا یہ دیکھیں یہ وہی ویلیو نا یہ اس ویلیو کا لاغ لیں دو کی بیس کے ساتھ جواب یہ ٹونٹی آئے گا میں ایک ویلیو کو ادھر کر کے دبارہ سے دکھا دیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں پکی بیٹ جائے یہ ون زیرہ فور ایٹ فائی سیون سکس ہے نا یہ تو ریسٹو پا ٹونٹی کیا آیا تھا ون زیرہ فور ایٹ فائی سیون سکس میرا خیال ہے یہ ویلیو تھی کوئی آگے پیچھ ہو گیا تو اس کو گنور کرتے لیکن فرض کرنا یہ ویلیو تھی اب میں اس کا لاغ لیتا ہوں نا اس ویلیو کا ون زیرہ فور ایٹ فائی سیون سکس بیس ٹو ہے جواب ٹونٹی آئے گا یہ ٹونٹی ادھر آگیا یہ چیز ادھر اٹھ کے آگے اور یہ ادھر آگیا تو آپ دیکھ رہے ہیں بسیکلی ویلیوز کو آگے پیچھا ہم نے گھما دیا ایک چیز تو وہی ہے نا کہ بھئی ایک کوئن کے دو اس سے ٹھیک ہے نا تو یہی میں آپ کو مطلب شاید آپ کو یہ چیز پہلے کلیر ہو لیکن میں نے کہا کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ایکسپوننٹ فنکشن کو اور لاک کو ذرا بہت ہی مختلف چیزیں سمجھنے ایسی بات نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا تردد کیا اور آپ کو یہ میں نے بنا کے پورا کا پورا دکھایا ایکسل میں کی بیسیکلی مختلف چیزیں نہیں ہیں ان دو ٹیبلز کو آپ اگر دیکھیں نا یہ ٹیبل بنایا ہے ایکسپوننٹ کا ٹو ریسٹ پار وانیز ایکل ٹو 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 ریسٹ پار ٹو میں ٹو کو کانسٹنٹ رکھے بیس کو تو پاور بڑھاتا جارہا ہوں یہ انصر آرہا ہے اور اس میں میں اسی چیز کو لاک کی فارم میں لکھ رہا ہوں اور دیکھیں یہ وہی چیزیں ہیں جو ادھر آرہی ہیں وہ ادھر آرہی ہیں بس آگے پیچھی ہو رہی ہیں جیسا کہ یہاں پہ کہاں چلا گیا یہاں پہ دیکھیں چیزیں آگے پیچھی ہو جاتی ہیں لیکن وہی ویلیوز استعمال ہوتی ہیں تو اگین ذہن میں رکھیں کہ لاگ اور ایکسپوننٹ اے کی سکے کے دو روخ ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ویب سائٹ اس میں بھی ایک اور مثال ہے کہ اگر آپ کی ایج ایک ہو تو آپ کے لئے ایک ڈالر یا ایک روپیائی کافیت ہے پانچ سار کی ایج میں آپ کو دس روپے بہت لگتے ہیں سو سال میں آپ چاہتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس اتنے پیسیوں ہوں یا ون میلین یا میں بھی اس سے زیادہ ہوں آپ کی ریٹارمنٹ کے لئے چاہیے جو ابھی ضرورت ہے جیسا بھی ہے تو اگر آپ اس کو سکیل پر ڈراؤ کریں کہ اچھا جی ادھر ایج ہو ادھر پیسے ہوں تو اگر آپ لینئر سکیل لیں گے ایک پانچ تس پچاس سو یہ لینئر سکیل لیا انہوں نے پانچ سال ہاں جی نہیں دیکھ تو خود انہوں نے لینئر نہیں لیا میرے خیال یہ مثال غلط ہے اس کو چھوڑ دیں اگنور کر دیں اسے اچھا پچھلے والی بک میں ہم نے بات کی تھی کہ آنکھوں کے بارے میں نا کہ وہ لاغریتمک سکیل پر کام کرتی ہیں تو اس کے لئے یہ بڑی اچھی ویب سائٹ پر انہوں نے بڑا چیک سکلین کیا ہے پیٹا پیکسل کے نام کی ویب سائٹ ہے اور بڑی اچھی ہسٹری دی ہوئی ہے کہ ایک ایک شروع وہ یہاں سے کر رہے ہیں کہ اس ٹاپیک میں کیمرے کے اوپر یہ چیزیں بنی ہوتی ہیں لکھاتا ہے F1 Fx1 Fx1 Fx1.4 یہ کیمرے جن کے پاس ایسے کیمرے ان پر چیزیں لکھی ہوتی ہیں اپرچر وغیرہ سیٹ کرتے ہیں تو وہ کہاں سے آیا تو اس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہیں ہمینائی کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہسٹری میں جا کے بات کرتے ہیں کہ سیکنڈ سینچری بی سی میں ایک سائنٹس تھا یا سائنٹس کہلے فیلوسفر کہلے اسٹرانمر کہلے یونانی تھا ہپرکس اب میرا خیال ہے کہ خوفلی میں ٹھیک پڑھاؤں ہپرکس اس کا نام تھا اس نے کیا کیا تھا اس نے آسمان پر ستارے دیکھے تھے اور ستاروں کو آرگنائز کرنے کے لیے ان کا ایک سسٹم بنانے کے لیے ان کا ایک چارٹ بنانے کے لیے ان کو کیٹلاغ بنانے کے لیے ان کی جو روشنی نظر آتی تھی اس کے حساب سے اس نے کیٹرگرائز کیا تھا اگر کوئی ستارہ بہت زیادہ روشن ہے تو اس نے شاید غالباً وہ وان لیا تھا نہیں بلکہ ہاں وان لیا تھا اور اگر بلکل مدم ہے اور وہ نظر سمجھے کہ نہیں آرہا تو وہ سکس لیا تھا اس نے تو جو ستارے زیادہ روشن تھے وہ وان ہے جو زیرا کام تھے وہ ٹو جو سے کام تھے تھری جو سے کام تھے کچھ ایسے کر کے اس نے ستاروں کی رینکنگ کر دی تھی ٹیک ہے؟ اب سچی بات ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے وان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت روشن تھا یا چھے کا مطلب ہے کہ بہت روشن تھا ہم ایسا کرتے ہیں ابھی مثال کو آسان بنانے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ وان اس نے وہ ستاروں کو کہا جو کہ بہتی بہتی مدم تھے اور سکس وہ تھے جو بہتی روشن تھے اس طرح اس نے جو ستارے اس کو آسمان پر نظر آئے اس نے ان کو چھے کیٹیگریز میں چھے بکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا یاد رکھیں اس مثال کو آسان بنانے کے لئے وان یہ کہ بہتی مدم سوری سوری وان یہ کہ جو ہاں نہیں میں خود بھولو وان یہ کہ جو بہتی مدم تھے اور چھے جو کے بہتی روشن تھے ٹھیک ہے اچھا جی اس نے کام کر دیا بات ختم ہوگی لیکن جب یہ سائنس نے ترقی کی اور انہوں نے یہ بڑی بڑی ٹیلیسکوپس بنائی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جنابے والا جو چھے جو کے بہت روشن سے تارا ہے وہ ہمیں تو آنکھ کو غور کریں میرے لفظ کو کہ آنکھ کو تو وہ چھے گناہ زیادہ روشن نظر آتا ہے جیسے کہ اس سائنٹس کی آنکھ کو نظر آئے تھا لیکن اصل میں جو اس کی روشنی ہوتی ہے نا وہ سو گناہ زیادہ ہوتی ہے غور کریں بات کو اس کی روشنی کیا ہوتی ہے سو گناہ زیادہ ہوتی ہے مجھے بورڈ چاہیے میں بورڈ پر واپس آ رہا ہوں کہ سائنٹس آپ نے کہا جی کہ یہ ستارہ ون ہے اور یہ ستارہ سکس ہے درمیان میں دو تین چار پانچ اور چھے انہوں نے کہا یہ بہت ہی مدم ہے اور یہ بہت روشن ہے تو انہوں نے غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا انہیں ٹھیک ہے تو آنکھ نے دیکھا کہ یہ ایک ہے تو یہ چھے گناہ زیادہ روشن ہے اس کی نسبت اور جو یہ والا نا وہ پانچ گناہ زیادہ روشن ہے کس کی نسبت اس کی نسبت جو یہ والا نا وہ تین گناہ ایسے آپ سارا بنا لیں لیکن جب سائنس نے دیکھا سائنس نے کہا کہ یار نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ انہوں نے جب روشنی کی میرمنٹ کی نا تو یہ تو سو گناہ زیادہ تھی ہنڈر ٹائنس تو پھر انہیں پتا چلا کہ جو آنکھ ہے نا وہ لینئر سکیل پہ کام نہیں کرتی آنکھ کیا ہوتی جب روشنی دو شر یا پانچ گناہ بڑھتی ہے نا تو تب آنکھ اس کو جو نا ایک نیکس لیول جسے اس سائنٹس نے کہا تھا کہ وہ دگنی روشنی ہوگی کہ آنکھ کو دگنی نظر آتی ہے لیکن اصل میں روشنی ٹو پنٹ فائیو ٹائمز بڑھ چکی ہوتی ہے اسی طرح جب یہ تین کی باری آئی نا یہ تین کی تو روشنی اس لیول کے نسبت دوبارہ ٹو پنٹ فائیو ٹائمز بڑھ چکی تھی اور پھر جب یہ چار کی باری آئی آنکھ کو تو چار گناہ نظر آیا لیکن یہ روشنی اس کی نسبت پھر دوبارہ ٹو پنٹ فائیو ٹائمز بڑھ چکی تھی اور اب کالکولیٹ کریں ٹو پنٹ فائیو ٹائمز یہاں سے یہاں پھر ٹو پنٹ فائیو ٹائمز یہاں سے یہاں پھر یہاں 2.5 raised to power 1 2.5 raised to power 2 2.5 raised to power 3 2.5 raised to power 4 اور 2.5 raised to power 5 تو یہ سمجھیں کہ 2.5 raised to power 0 یہ وہ ہے کہ جو بلکلی معمولی سی بات ہے بہت ہی مادم سا ہے یہ روشنی جب 2.5 times بڑی تو تب آنکھ کو ایک اگلا لیول نظر آئے آنکھ نے اسے چینج پرسیف کی کہ روشنی دھگنی ہو گئی ہے لیکن یہ دھگنی نہیں ہوئی تھی 2.5 گناہ ہوئی تھی اب اس کی نسبت مزید جب 2.5 بڑی ہوئی کہ ایدھر جو ویلیو تھی یعنی کہ 2.5 raised to power 2 یہ تو آنکھ نے پرسیف کیا کہ جنابے والا روشنی جو ہے نا وہ یہ 3 لیول کیا گیا ہے یہ تیسری کٹیگری کا ستارہ ٹھیک ہے پھر جب روشنی نے 2.5 raised to power 3 یہ بڑی آنکھ نے پرسیف کیا کہ یہ چوتھے لیول کا ستارہ اسی طرح یہ اور اسی طرح یہ اب 2.5 کی اگر آپ آپ پاور 5 لیتے ہیں یہ almost 97 آتی ہے 2.5 کی آپ پاور 4 لیتے ہیں نا یہ کیلکولیٹر سے مجھے پہلے کیلکولیٹ کرنی چاہیے تھیں میں بھی کر لیتا ہوں ضرور یہ میرا خل بتانا 2.5 کی پاور 4 یہ تقریباً 39 آتی ہے یہ تقریباً 15 آتی ہے تو یہ دیکھیں اب سائنٹس نے دیکھا انہوں نے نتیجہ نکالا کہ روشنی جب 6 لیول کا ستارہ ہے جو بہت زیادہ روشن ہے تو وہ روشنی 100 گناہ بڑھ چکی لیکن آنکھ نے جو چینج محسوس کی اس نے صرف کہا جیو 6 گناہ بڑھی ہے تو دیکھا آنکھ کیسے پرسیف کری ہے کہ آنکھ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لینر سکیل پہ کام کری بلکہ لاک سکیل پہ کام کری کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلا جو سٹیپ ہے وہ ملٹیپل ہے پچھلے والے کا بائی فکسٹ ویلیو یعنی کہ ہر اگلی ویلیو کو آپ جہنا وہ بڑھاتے ہیں 2.5 ٹائمز جیسی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ 2.5 میں کلر چینج کرتا ہوں دوبارہ یہاں پہ کہ یہ فرس کے لئے 2.5 کی پاور زیرو ہے ٹھیک ہے بہت ہی مدم سا ستارہ ہے اب اس کو آپ نے 2.5 کو 1 سے ضرب دی اب یہ جو جواب آگیا 2.5 جواب ہے نا اس 2.5 کو اگلی ویلیو کے لئے پھر آپ نے 2.5 سے ضرب دے دی ٹھیک ہے اس آنے کے لئے پھر آپ نے 2.5 کو 2.5 سے پھر 2.5 سے ضرب دی ادھر آپ نے پھر 2.5 کو چار دفعہ پائنٹ ضرب دی ٹھیک ہے نا اور یہ در پائنٹ دفعہ دے دی ٹھیک ہے یہ 2.5 آنسر آتا یہ پتہ نہیں شاہر 2.5 کو 2.5 ضرب دے میبھی 6 پائنٹ سمتھنگ آئے گا یہ میرا خیال ہے 15 کے قریب آتا ہے یہ 39 کے قریب آتا ہے اور یہ 97 کے قریب آتا ہے تو یہ 6 کیسے آرہا ہے کہ پچھلی ویلیو کو آپ 2.5 سے ضرب دے رہے ہیں یہ 15 کیسے آرہا ہے کہ اس کو 2.5 سے ضرب دے رہے ہیں یہ 39 کیسے آرہا ہے کہ اس کو 2.5 سے ضرب دے رہے ہیں تو یہ multiple of a certain value multiple of a certain value وہ value کونسی ہے کہ 2.5 times of the previous value پچھلی ویلیو کو 2.5 گناہ بڑھائیں تو تب آنک جو ہے وہ پرسیف کرتی ہے اسے اگلا لیول لہٰذا یہ کیا ہے لاغریتمک سکیل ہے تو آنک جو ہے وہ لاغریتمک سکیل پہ کام کرتی ہے اور میں نے ایک اور ویب سیپ پر پڑھا تھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر لاغریتمک سکیل پہ کام نہ نہ کرے تو کیا ہو کہ جب مطلب کم روشنی ہو تو اس میں آپ چیزوں کی ڈیٹیل نہ دیکھ سکیں یعنی کم روشنی سے مرادی سے سایا ہو تو اگر آپ کی آنک لینر سکیل پہ کام کر رہی ہیں تو سائے والی چیزیں درخت کے نیچے سائے ہیں ابھی درخت کے نیچے سائے ہو تو سائے میں آپ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ بکری بیٹھی ہوئی ہے توتہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایسی چیزیں تو آپ جانا ان کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر لینر سکیل ہوتا تو آپ کو اندھیرہ ہی نظر آتا کچھ انہوں نے ایسے ایکسپلین کیا تھا آچھا اب پھر ایک اور چیز میں آپ کو ویب سائٹ دکھانا چاہ رہا تھا ایک سیکنڈ یہ اس ویب سائٹ نے یہ ایکسپلین کر دیا ٹھیک ہے اس کو اب کر دیتے ہیں ون آچھا اس سائٹ پہ یہ آنک کے کام کرتی ہے اور یہ ایک اور مطلب سائٹ ہے جو اسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہے ٹھیک ہے میرا خیال اب ٹائم خاص ہوگا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بات آ رہی تھی کانوں کی میں نے کہا تھا کہ ہمارے کان ہیں وہ بھی لاغریتم میں سکیل پہ کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سائٹ پہ بات کریں سائٹ ہے یا پڑھ لیں اچھا اس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آواز ہوتی اس کو ڈیسی بیل میں ظاہر کرتے ہیں آپ گھر میں موسیق سسٹم یا ڈیک ہے وہ سارا ڈیسی بیل میں ہوتا اس میں آواز کا لیول اچھا اب اس میں انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ کیسے ڈیسی بیل میں کام کرتا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے کان ڈیسی بیل سکیل پہ کام کرتے تو آواز انہوں نے ڈیسی بیل میں لکھی ہوئی ہے کہ تھریش آرڈ آف ہیرنگ جو ہلکی سی آواز جو آپ کو سنائی دیں وہ 0 ڈیسی بیل وہ 30 ڈیسی بیل کی آواز ہوتی ہے آف میں کلاس ٹھو میں 50 ڈیسی بیل کی آواز ہوتی ہے جو بندہ نومل بات کر رہا ہوتا ہے ایک میٹر کے فاصلے وہ 60 ڈیسی بیل کی ہوتی 60 ڈیسی بیل کی اچھا یہ آوازوں کا لیول ہے جو ڈیسی میں آپ سے بات چیت شروع کی آپ کا دوست ہے آپ سے ایک میٹر کے فاصلے میں کھڑا ہے تو 30 ڈیسی بیل کی آواز سن کے تھا 60 ڈیسی بیل کی سن رہا تو یہ دگنی ہوگی نا آپ کا دگنی انچی لگے گی گوار کریں دگنی انچی لگے گی ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں حیران کن بات یہ ہے کہ اصل میں جو آواز کی انٹین سٹی ہے اصل میں جو آواز میں پاور ہے نا وہ 30 سے 60 جو دگنا لگتا وہ دگنی نہیں ہوئی وہ اصل میں جو پاور ہے نا اصل پاور کی اصل پاور آواز کی وہ ہزار گنا بڑی ہیں وہ اور کرنے اس بات کو لینئر سکیل کے اوپر جو آواز ہے جو گلی میں ٹرافک نہ ہونے کی آواز ہے اس کی نسبت نارمل کنفرسیشن جینا اس کے اندر جو آواز کے اندر جو طاقت ہے جو انٹینسٹی ہے وہ ہزار گنا بڑی ہے لیکن پتوں کے ہلنے کی آواز تھی دس ڈیسیبل ہلکی سی ویسپر ہوئی بیس ڈیسیبل راکٹ گزر اس کی دوسو ڈیسیبل کی آواز ہے تو اس سے دس گنا زیادہ نہ صرف بیس ڈیسیبل کی آواز دوسو ڈیسیبل کی آواز ہے لیکن یہ دیکھیں یہ سو ہے کتنی اربوں کھربوں گنا زیادہ آواز کی انٹینسٹی ہے لیکن آپ کے کان نے سن لیا اور اس نے صرف ایسی پرسیف کیا کہ جیسے اس بیس ڈیسیبل کی آواز کی نسبت آواز صرف دس گنا زیادہ ہوئی ہے تو کان آپ کا لگردم سکیل پہ کام کر رہا کان آپ کا لینئر سکیل پہ کام نہیں کر رہا تو اسی وجہ سے آپ یہ آوازیں سن لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ باریک سے باریک میوزک کے اندر جو نوٹ سنتے ہیں وہ سن لیتے ہیں انچی آوازیں سن لیتے ہیں اگر کان آپ کا لینئر سکیل پہ کام کر رہا ہوتا تو آپ شاید پھر یہ چیزیں نہ سن پاتے ان میں اتنی ڈیٹیل نہ سن پاتے سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ کان کان آنکھوں میں بہت زیادہ دھکا لگائیں تب وہ کہیں جا سنتے سمجھ لیں کیا سست ہیں تو ان کو بہت زیادہ انچا بولیں تب انہیں ہلکا محسوس ہوتا ہے ہاں لینئر سکیل پہ کام نہیں کرتے لاغردم سکیل پہ کام کرتے ہیں تو آئی ہوب کہ اس ویڈیو سے آپ کے کافی سارے کانسیپس لاغ لاغردم کے بارے میں کلیر ہو گئے ہوں گے آپ کو لینئر سکیل لاغردم کا فرق محسوس ہو گیا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوگیا گا کہ لاغردم کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور انسان کے اندر موجود ہے انسان کی باڈی اس کو استعمال کرتی حالانکہ آپ ریسرچ کریں تو اس سے بھی زیادہ آپ کو انٹریسٹنگ چیزیں ملیں گی لیکن بارال اپنے ٹاپک کو یہی ختم کرتے انشاءاللہ اگر والے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز کریں اسلام علیکم